بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کی قربت حاصل کرنے کے لئے سواب حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جائے اس کو مائے مستعمل کہتے ہیں اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص وضو کرنا چاہتا ہے اور وہ ایک لوٹے میں پانی لیتا ہے یا پھر وہ لوٹی سے وضو کرتا ہے تو اس کے بدن سے یہ جو پانی نیچے گرتا ہے اسے مائے مستعمل کہیں گے کیونکہ اس کی وجہ سے حدث اصغر سے اسے پاکی حاصل ہوتی ہے وہ باوضو ہو جاتا ہے لہذا یہ پانی مائے مستعمل ہے اسی طریقے سے ایک شخص ناپاک ہے اسے غسل جنابت کی حاجت ہے اور وہ پاکی حاصل کرنے کے لئے غسل کر رہا ہے تو اس کے بدن سے جو پانی گر رہا ہے اسے مائے مستعمل کہیں گے اسی طریقے سے ایک شخص باوضو ہے لیکن وہ غضو پر غضو کرنا چاہتا ہے سواب کی نیت سے تو وہ غضو کرتا ہے تو اس کے بدن سے لگ کر جو پانی گرتا ہے وہ بھی مائے مستعمل ہے بلکل اسی طرح ایک شخص اگر ناپاک نہیں ہے لیکن بے وضو ہے اور وہ غسل کرتا ہے تو غسل کرتے ہوئے چونکہ اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے وہ حدث اصغر سے بھی پاک ہو جاتا ہے یعنی باوضو بھی ہو جاتا ہے تو اب یہ پانی بھی مائے مستعمل ہو جائے گا ایک مسئلہ اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وضو کرتے وقت بدن سے چھیٹیں اڑتی ہیں یا کبھی کوہنی سے پانی ٹپک کر برتن میں گر جاتا ہے لوٹے میں گر جاتا ہے تو یہ بہت معمولی پانی ہوتا ہے اس سے برتن کا پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے غسل کرتے ہوئے پانی کی چھیٹیں اڑ کر ٹب یا بالٹی میں جاتی ہیں تو وہ پانی بھی مستعمل نہیں ہوتا ہے بہت سے لوگ مسئلہ نہیں جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے اگر اڑ کر پانی برتن میں چلا گیا یا کوہنی سے یا چہرے سے یا ایسے ہی وضو کرتے ہوئے پانی کی چھیٹیں اڑ کر برتن میں چلی گئی تو پانی مستعمل ہو جائے گا ایسا نہیں ہے وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماہ مستعمل کا حکم کیا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ ماہ مستعمل کی نجاست نجاست حکمیہ ہے یعنی اس سے نجاست حکمیہ دور نہیں ہوگی کوئی شخص اگر اس سے وضو کرنا چاہے یا غسل جنابت کرنا چاہے تو وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے ہاں اگر کوئی شخص تھنڈک حاصل کرنے کے لئے غسل کر رہا ہے تو وہ ماہ مستعمل سے غسل کر سکتا ہے یعنی اگر کوئی شخص کہیں غزو کرتا ہے اور غسل کرتا ہے اور اس پانی کو اسٹور کر لیا جائے تو اب اس اسٹور کیا ہوئے پانی سے نجاست حقیقیہ دور ہو سکتی نجاست حکمیہ دور نہیں ہو سکتی کسی شخص کو بہت گرمی لگ رہی ہے اور یہی پانی ماہ مستعمل ہے اور وہ چاہے کہ اس سے غسل کر لے اور تھنڈک حاصل کر لے تو شرعی اعتبار سے وہ تھنڈک حاصل کر سکتا ہے لیکن اس سے اس کی نجاست حکمیہ دور نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی ظاہری نجاست لگی ہوئی ہے بدن پر یا کپڑے پر خون ہے پیشاب ہے یا کوئی اور ظاہری نجاست ہے اور اسے ماہ مستعمل سے دھولا جائے تو نجاست دھول جائے گی اور وہ جگہ یا کپڑا پاک ہو جائے گا